اسلام علیکم جی پہلی دفعہ جب ہمارے وزیر خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک پہنچے آئی ایم ایف کے اوپر اور وہاں سے وہ اٹھ گئے تو پھر پچھلے جمعے کی بات ہے اس جمعے کی نہیں یہ جو کل پر سو جمعہ گوزہ اس سے پھر جمعے کی تو ہمارے وزیر خزانہ نے جو اس وقت تک مشیر خزانہ ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے قوم کی رہنمائی فرمائی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہیں بن سکی اس کے بعد جو سننے میں آیا ہے کہ مصوف نے امریکہ میں موجود اپنے ایک دوست کو فون کیا اور پارٹی کرنے اس کی طرف چلے گئے اور حکومت پاکستان کو کہا کہ مجھے چھٹی پر سمجھا جائے اور جو گورنر سٹیٹ بینک تھے انہوں نے پہلی دستیاب فلائٹ پکڑی اور وہ لندن پہنچ گئے جہاں پہ انہوں نے وہ تاریخی بھونگی ماری جس کے اوپر ہر طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے بلکہ توہ توہ ہو رہی ہے پنجابی میں کہتے ہیں توہ توہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ بھونگی ماری اسی اصناع میں انہیں کال آ گئی آئی ایم ایف کی طرف سے یا ان کے حکام کی طرف سے یا ان کے دفتر کی طرف سے کہ پہن گل امید بنتی نظر آ رہی ہے آپ واپس ہیں تو یہ دونوں بھاگم بھاگ پھر واپس گئے ٹھیک ہے اب یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ دونوں اصحاب جو ہیں پھر واپس گئے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ لمبی ملاقات کی لیکن جو ہے وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں وہ میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فنانشل پولیسی ٹھیک ہے کہ اوپر متفق نہیں ہو سکے ٹھیک ہے اور یہ اس حوالے سے تھا کہ جو اس وقت پروگرام معتل پڑا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا اس کے اوپر بات کی جائے یہ چھے بلینڈ ڈالر کا پروگرام ہے یہ اخبارات کے اندر سب کے اندر خبر چھپ گئی ہیں تو میں نے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈال دیں حکومت جو ہے وہ اس وقت بڑی عجیب و غریب سوچیشن کے اندر ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر چھے عرب ڈالر کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے تین ماہ کے اندر ہمارا تجارتی خسارہ گیارہ عرب ڈالر ہو گیا ہے تو چھے عرب ڈالر کی کیا اوقات ہے لیکن جو سرٹیفکیشن ملنی ہے جو مہر لگنی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس مہر سے ہمارے اور بہت سے کام نکلنے ہیں تو اس حوالے سے حکومت پہلے ہی ہے جو چھے عرب ڈالر کا پروگرام ہے اس میں سے ایک عرب ساٹھ کروڑ ڈالر جو ہے نہیں سوری 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 ٹھیک یہ اگلی ڈیٹیل دے رہے ہیں یہ ہمارے مہتاب بھائی جو ہے مہتاب حیدر صاحب سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت کافی پریشان ہے اور پریشان اس لیے ہے کہ گزشتہ اے دو ہفتوں کے درمیان پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذخائر میں ایک عرب ساٹھ کروڑ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے ایک عرب ڈالر کے تو سکوک بانڈ میں چور ہوئے تھے وہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنے تھے وہ کر دیئے ہیں اور باقی کچھ دیگر ادائیگیاں کی ہیں جبکہ دوسری طرف افراتِ ذر بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ سنسٹیو پرائیس انڈیکس جو ہے حساس جو انڈیکس ہے شاریہ ہے وہ چودہ شاریہ پانچ پرسنٹ پہ کھڑا ہوا ہے تیرہ پرسنٹ سے اوپر جائے تو کام بہت خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فنانشل ایمرجنسی بھی لگ جایا کرتی ہے لیکن ہم چودہ شاریہ پانچ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پچھلے ایک ہفتے میں ہی صرف اس میں ڈیڑھ فیصد اضافہ ہوا ہے تو ایسی سیرہ صورت کے اندر پٹرولیم کی قیمتوں کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے حکومت نے یعنی کہ بڑھانی ہے اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں ٹھیک ہے اگر آئی ایم ایف کا پیکج لینا ہے اور ساتھ میں حکومت ڈیویو بھی کرتی جا رہی ہے یہ اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے وہ ڈیویویشن کو روک نہیں پا رہا اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ افراد ازار کو قابو نہیں کیا جا سکے گا جو روپے کا کھسکنا ہے اور یہ بات میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ جت سب سے بڑا مجرم ہے اس مالیاتی نظام کا لمحہ موجود میں اس کا نام ہے رضا باکر اور لگتا ہے کہ محصوف پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے پہ آئے ہیں کیونکہ محطاب بھی یہی سمجھتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر جو ماہرین اس وقت تفسرہ کر رہے ہیں وہ شفاق حسن صاحب ہو جائیں وہ اپنے ڈاکٹ صاحب کراچی والے جو ہیں صدیقی صاحب وہ ہو جائیں جتنے بھی لوگ حفیظ پاشا صاحب ہو جائیں یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ اس وقت لمحہ موجود میں ڈالر کو ایک جگہ پہ روکنا ہے اس کے لیے آپ کو اپن جو کرنسی ڈیلرز جو ہیں اوپن مارکیٹ کے ان کو اعتماد میں لے کے تو ڈالر مگوانے چاہیے باہر سے اور تاکہ آپ جو ہے جب اوپن مارکیٹ کا پریشر جو ہے وہ کم کریں گے اور ایل سی کے اوپر مارجن لگائیں گے تو ڈالر کو کابو کرنے میں آسانی ہو جائے گی لیکن اس طرح کا کوئی قدم ایک شخص نہیں کر رہا جسے یہ کرنا ہے اور جس کا نام رضا باکر ہے اور جو قررائے ارض پر کسی قوت کو جواب دے نہیں ہے وہ بندر والا گوڑ ساری شیطان والا گوڑ لگا کے بیٹھ گیا جب روپیہ ڈیویلی ہوتا جا رہا ہے تو اسی بھی چیز کے بارے میں آپ کوئی پرڈکشن نہیں کر رہے میں جس وقت آپ سے مخاطب ہوں یہ تمام ماہرین متفق ہیں کہ اس سے پندران دو سے تین ہفتے کے دوران ایک اور افرات ذر کا سلاب آنے لگا ہے اس وقت جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے حکومت کو حتمی نوٹس دے دیا ہے انہوں نے کہا جی تین سال پہلے آپ نے ہمارے کمیشن بڑھانے کی بات کی تھی لیکن تین سال سے اس پہ عمل نہیں ہوا لہٰذا ہم آئل ایمپورٹ نہیں کر رہے آئل مارکیٹنگ کمپنی کو خیر ریفائنریز سے خریدتی ہیں لیکن خود براہ راست پہ ایمپورٹ کرتی ہیں اس وقت اگر کسی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے بندے سے بات کریں تو وہ کہے وہ آپ کو یہ کہتا ہوا پایا جائے گا کہ اٹھارہ دن سے بائیس دن کا ہمارے پاس ریزرو ہوتا ہے اور اس اٹھارہ سے بائیس دن کے ریزرو میں سے ہم دس سے بارہ دن کا ریزرو جو ہے وہ کر چکے ہیں اور پیچھے سپلائز پائپ لائن میں نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا نا سپلائز ہوتی ہے کوئی پندرہ دن جہاز میں ہائی سیز میں بھی رہنا ہوتا ہے پھر وہاں سے بھرنا بھی ہوتا ہے پھر یہاں پہ آف لوڈ بھی ہونا ہوتا ہے پھر وہ باؤزرز کے اندر لگ کے پھر آگے جاتا ہے اگر ریفائنری کے لیے آ رہا ہے آئل تو پھر وہاں سے پائپ لائن میں اس آئل نے بیٹھنا ہوتا ہے اور پائپ لائن میں لگ کے اگر وہ بہری جہاز میں کروڈ آئل آ رہا ہے نا تو پھر ریفائنری میں جائے گا ریفائننگ ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کے متعلقہ جو پارٹس ہوں گے یا متعلقہ جو اس کے کمپوننٹس ہوں گے وہ متعلقہ پارٹیوں کو سپلائی کیے جائیں گے ریفائنری کی بھی ایک کپیسٹی ہوتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرنس حکومت جو ہے ریفائنری جو ہے وہ آپ کو پیٹرول سپلائی کرتی جائے ڈیزل سپلائی کرتی جائے لیکن جیٹ آئل جو ہے یا فرنس آئل جو ہے اس کی کنزمشن کام ہے نا پاکستان میں تو اس سے آپ جو ہے وہ کام نہ لیں تو ان کے جب زخیرے جو ہوں گے وہ بھر جائیں گے ان سے تو کھو ریفائنری بند کر ان کے بیٹھ جائیں گے کہ پہن ہے اینا کچھ کرو جیٹ آئل آپ نے پی آئی بند کر آ دی ہے انٹرنیشنل فرن میں جو ہے وہ ہم سے آئل نہیں ڈلواتی تو ہم اس کا کیا کریں تو جب تک یہ جائٹ آئل آگے نہیں جاتا تو ہم آپ کو پیٹرول نہیں دے سکتا یہ بڑی کمپلیکیشنز ہوتی تو یہ ساری صورتحال وہ کہہ رہے ہیں یہ مستقبل اگلے پندرہ سے بیس دن میں پیٹرول کا ایک بہت بڑا کرائیسز آنے والا ہے اور سب سے بڑا اس کا مجرم جو ہے وہ ہے جی ڈیویلیوشن جو کہ رضا باکر صاحب ہونے ہو سکتی ہے نیتوں کے ہاتھ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ہم کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے لیکن نا اہلی کا الزام تو ہم لگا سکتے ہیں کہ اگر اس حق دار یہ کام کر کے ذکھا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے آپ کو آپ کا کام نہیں آتا آپ کا سی وی غلط تھا آپ نے سی وی کے اندر جھوٹ بولا ہوا تھا اور وہ جھوٹ جو آپ بینکاب ہو رہے ہیں آپ کی کپیسٹری آپ کی صلاحیت کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان میں جو ریزیڈنٹ میشن ہے آئی ایم ایف کی خاتون ٹریسا وہ یہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سٹل ورکنگ آن اٹ لیکن کام کب ختم ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں فرمایا یہ ہے جی اس وقت تک صورتحال ہم بچپن میں جب شہر بھر کی عوارہ گردی کر کے گھر پہنچتے تو ہمیں ایک فکرہ سننے کو ملتا ابباجی کی طرف سے اب پتہ نہیں آپ اس کو سمجھ پائیں یا نہ پائیں پنجابی میں تھا وہ کہ ہاتھ پرانے کھوسڑے بسنتے اور ہی آئینے یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ بسنتا جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ کسی لیول پر اس کو گالی بھی خیال کیا جاتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ یہ سننا پڑتا جی ہمیں تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ رضا با کر کے لیے اور شوکترین کے لیے بھی وہ والا فکر آپ درہاؤں کے ہاتھ پرانے کھوسڑے بسنتے اور ہی آئینے آج کے لیے اتنا ہی جو اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے موسیقا موسیقا بسیار موسیقا 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 موسیقی